بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو کسے بے کسا کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرور کونین شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر ناظرین اکرام یہ ویڈیو کاغنیشن اور ڈیسیجن سائنس کے تسلسل میں ریکارڈ کی جانے والی میری تیسری ویڈیو ہے جسے آپ پارٹ تھری بھی کہہ سکتے ہیں پارٹ ون میں میں نے آپ کو تحت الشعور کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھی اور ایک بھوک تھی جس کا نام Unleash the Power of Your Subconscious Mind جوزف مارفی کی بھوک تھی اس کا نام تھا اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں مائنفولنیس کی حوالے سے بتائی تھی اور جب یہ ویڈیو ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے آپ کو کاغنیشن کی ایک تعریف بتائی اور اس کے بعد میں نے اس کے ڈومینز کے بارے میں آپ کو بتایا تفصیل سے امید ہے آپ کو وہ ڈومینز بھی یاد ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ طریقے بتانے لگا ہوں جن طریقوں پر عمل کر کے آپ اپنی cognitive ability کو بڑھا سکتے ہیں تو جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں چاہے وہ corporate world سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ اساتذہ کرام ہو چاہے وہ students ہوں یا کسی بھی شعبہ ہی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں ان سب کے لیے یک سا ماؤثر ہے تو decision coaching کی اگر ہم بات کریں تو انگریزوں کو میں نے دیکھا observe کیا تو decision coaching میں tools استعمال ہوتے ہیں تین چیزیں decision coaching کے لیے ضروری ہیں جن میں درمیان والی چیز tool ہے پہلی چیز process دیکھیں تین چیزیں اگر انسان کے پاس نہ ہو تو وہ decision coaching یعنی cognition کی learning کو نہیں کر سکتا unfortunately تو one by one چیک کر لیں سب سے پہلی چیز process process کا ہونا سب کے لیے ضروری ہے process کیا ہے کسی کو جانچنے کا عامل آپ جس سے بات کر رہے ہوں تو اس سے بات کرنے کے دوران آپ اس کو جانچ بھی رہے ہوتے ہیں یہ کوئی نہ کہے کہ کوئی judge نہیں کر رہا ہوتا بلکل کر رہے ہوتے ہیں لوگ پہلی بار ہم کسی سے ملتے ہیں تو بہت اچھی feelings نہیں ہوتی ہیں سوائے چند لوگوں کے جو پہلی نظر میں اچھے لگیں لیکن اگر کوئی بھی شخص آئے تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں اسے critically judge کر رہے ہو اور ایک چھوٹی سی example میں یہاں پر دیتا ہوں lighter note کے طور پر کہ اگر کوئی شخص آپ سے مانگنے آیا ہے تو وہ کبھی بھی direct نہیں بولے گا کہ مجھے اتنے پیسے دے دو مجھے اس کی ضرورتیں side story start کی تو آپ کے process نے کہنا شروع کر دینا ہوتا ہے کہ یہ تو مانگنے آیا ہے اب یہ کتنے پیسے مانگے گا اب یہ سوچ رہے ہیں آپ اس کی کہانی چل رہی ہے زیادہ مانگے گا کم مانگے گا ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارا process چل رہا ہے کہ مجھے دینے چاہیے ہیں کہ نہیں دینے چاہیے ہیں یہ بھی ہمارا process کہہ رہا ہے اس کی کہانی ابھی climax پہ پہنچ رہی ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں دینا تو پھر ہمیں بھی کہانی بنانی پڑے گی اور یوں اس کی کہانی چل رہی ہوتی ہے اور ہماری کہانی بن رہی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب سمجھتے ہیں بات مطلب کی کس نے سمجھا ہے بات کا مطلب اور نتیجہ دن جب اس کی پوری بات ختم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بہت افسوس ہوا ہے تمہاری بات سنکے لیکن ہمارے ساتھ تو یہ یہ مسئلہ ہو گیا ورنہ ہم تمہاری ہیلپ ضرور کرتے تو یہ تو میں نے لائٹر نوٹ پر اگزیمپل شیئر کی مطلب جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں جو شخص آپ کے سامنے ہوں تو آپ اسے جج کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اسے تول رہے ہوتے ہیں یہ کہلاتا ہے پروسس سب کے باس ہے اللہ نے سب کو دیا یہ دوسری چیز ٹولز ہے جس کا میں نے ذکر پہلے کر دیا تھا ٹولز کا مطلب یہ اگر ڈائیورسی فائیڈ وے میں دیکھا جائے تو ٹولز جو ہے وہ تو اگر آپ سرجری کی دنیا میں چلے جائیں تو سرجن کینٹ آپریٹ وداوت ہیونگ سم سرجیکل انسٹرومنٹس رائٹ اسے سرجیکل انسٹرومنٹس چاہیے ہیں اس کے بغیر وہ آپریشن نہیں کر سکتا ایون اپلمبر کینٹ فکس اٹیپ ایک پلمبر کو بلائیں آپ بلائیں نلکہ بدلنا ہے تو وہ کہے گا کہ میں اپنے آزار تو لے کر رہا ہوں تیسری چیز یعنی آزار تو یہاں پر ہو گئے اب میں آپ کو بتاؤں گا آزار بیسیکلی ٹولز ڈیسیجن کوچنگ میں کون سے ہیں تیسری چیز ہے سکلز کیا ہمارے پاس اور آپ کے پاس سکلز ہیں اچھا سکلز دو حصہ میں ڈیوائیڈڈ ہے پہلی چیز ٹریٹس یعنی صفات دوسری چیز عصاف یعنی کیریکٹرسٹکس ٹریٹس این کیریکٹرسٹکس صفات اور عصاف کیا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں بلکل ایسا نہیں ہے ٹریٹس ان بارن ہوتے ہیں اگر انسان کی پیڈگری بہت سٹرونگ ہے تو وہ اس کے اندر وہ ٹریٹس پائے جائیں گے پر ایگزیمپل کوئی سیلیبریٹی ہو تو اس کا بیٹا یا بیٹی سیلیبریٹی ہوتے ہیں یہ دیکھا ہے سب نے کوئی ایتلیٹ ہو تو اس کا بیٹا یا بیٹی بھی ایتلیٹ بنتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ایون ایک سیاستدانوں میں بھی یہ بات دیکھی گئی کہ ایک سیاستدان کا بیٹا یا بیٹی دوسرا لیڈر یا سیاستدان بن سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی وینر ہے چونکہ اس کی پیڈگری میں وینرز تھے لہٰذا وہ وینر ہے باقی لوگ لوس کرتے رہیں گے وہ وین کرتے رہیں گے ایسا نہیں قدرت نے ہر کسی کو یکسہ چانسز یکسہ مواقع دیئے ہیں آگے بڑھنے کے اگر کسی کے صفات سٹرونگ نہیں ہیں ٹریٹس سٹرونگ نہیں ہیں کوئی مستہ نہیں بای means of having some learning practices like جس طرح اس وقت آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں تو اسی طرح آپ speakers کو سنیں تو speakers کو سنتے 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 وہ وصف پیدا ہو جائے گا جسے آپ characteristics کہتے ہیں تو learning mode میں آجائیں observant ہو جائیں اپنے جو antenna ہیں ان کو کھول لیں اور سننا شروع کریں کامیاب لوگوں کو تو وہ وصف پیدا ہونے لگیں گے یعنی کسی کے پاس traits نہیں ہیں تو characteristics ہیں بلکل خود کو improve کیا جا سکتا ہے قدرت نے کسی کو محروم نہیں رکھا ہوا تو تیسری چیز تھی skills کیا کیا چیز ہے میں نے بتائی پہلی چیز process سب کے پاس ہے میں نے example سے سمجھایا دوسری چیز tools جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا diversified way میں اور تیسری چیز skills جو کہ صفات اور اصحاف ہیں اب tools پہ آتا ہوں میں دیکھیں we are living in the era of technology ہم technology کے ایرہ میں رہ رہے ہیں اور ہمارے خاص طور پر نوجوان even میں نے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جو smart phone ہے جس کے اوپر اس وقت بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے اور ایک survey کے مطابق adults کو بغیر بتایا ان کا survey کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ ایک adult جو ہے وہ دو بار screen جو دیکھ رہا ہے تو اس کے درمیان جو وقفہ آ رہا ہے وہ 10-17 second کا ہے اور جو maximum time record کیا گیا دو بار screen دیکھنے کا یعنی ایک بار screen دیکھی اس کے بعد رکھ لیا اس کے بعد دوسری بار screen دیکھی تو وہ 55 second کا تھا وہ یہ ایک منٹ بھی پورا نہیں تھا تو آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ موبائل کے بغیر کوئی شخص ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا تو جب یہ موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے تو یقیناً آپ کے جو elders ہوتے ہیں وہ آپ کو تانہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہوں اور ان کا موبائل ہو اور بس یہ ساتھ ہی لگے رہتے ہیں آپ کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے اسی کو آپ اپنی strength بنائیں گے یہ جو موبائل فون ہے یہ جو electronic gadget ہے یہی آپ کا tool ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس tool کو استعمال کریں گے جو آپ کے favor میں چلا جائے گا بجائے اس کے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے فیلحال یہ technology اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمیں manage کرنے لگی ہے ہمیں اس technology کو manage کرنا ہے تو learning start ہو جائے گی improvement ہونا شروع ہو جائے گی تین چیتیں بتا دی میں نے آپ کو process tools skills اب اس کے بعد میں آتا ہوں کہ کون سے gadgets کون سے tools ہیں جو موبائل فون کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں even آپ google کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ play store میں جا کے apps کو select کر لیتے ہیں لیکن mentor کے بغیر نہیں تلاش منزل کے مرحلوں میں یہ موجزہ ایک عجیب دیکھا فریب راہوں میں بیٹھ جاتا ہے صورت اعتبار بند کر کیونکہ open source ہے google اگر آپ اس پر تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی غلط direction میں نکل جائے ہمیں صحیح سے channelize کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو تو وہ تمام apps جو کہ pre tested ہیں جن کو میں نے اپنے students کو اپنے acquaintances کو اپنے چاہنے والوں سے share کیا اور میں خود بھی انہیں استعمال کرتا ہوں تو میں ان apps کے بارے میں آپ کو one by one بتانے لگا ہوں kindly اس کو note کر لیں اور جہاں پر وہ app display ہوں تو آپ خود اس کو دیکھ کر یا تو screen pause کر کے یا پھر آپ اس کو دورانے ویڈیو دیکھ کر بھی download کر سکتے ہیں پہلی app جو انگریزوں نے بہت زیادہ use کی اس app کا نام elevate ہے elevate کسی بھی وقت آپ install کریں play store میں موجود ہے اور یہ app store میں بھی موجود ہے جو کہ iphone users کے پاس ہوتا ہے وہاں سے بھی یہ download کر سکتے ہیں elevate جو ہے اس کو open کریں گے جب آپ تو آپ کو sign in نہیں کرنا بلکہ آپ جس طرح کے screen پہ آتی جاری ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ get started پہ آپ جائیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا introduction وہ دکھائے گا وہ دیکھ لیں اس کے بعد جو skills بھی وہ آپ سے کہہ رہا ہے improvement کے لئے تو آپ وہ ساری skills کے اوپر yes کریں ساری skills کے اوپر yes کرنے کے بعد finally آپ کو ایک سے دو منٹ کا ایک test conduct کرنا ہے اس test کے score کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا آیا ہے میموری کے حوالے سے کیا ہے speaking کیسی ہے reading کیسی ہے اور یوں آپ کو بتا چل جائے گا کہ کون سا ایسا area جس کے اندر آپ lacking کر رہے ہیں اور یوں آپ اس کو replica کرتے جائیں گے اور روزانہ کے حساب سے آپ اس کو تقریباً دس سے پندہ منٹ استعمال کر لیں زیادہ نہیں آپ دو دن میں ایک بار کر لیں لیکن kindly اس کو ہفتے میں دو سے تین بار ضرور استعمال کرنا ہے اس elevate کو ٹھیک ہے پہلی چیز میں آپ کو یہ کہا ہے بتا دی کام کیا دوسری چیز important کہا ہے زیادہ تر میں نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا کہ جب موبائل پر وہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں چیک ایمیلز بھی چیک ہو گئیں سب چیزیں ہو گئیں فائنیلی ہوم بک وغیرہ سب ہو گئے اسکول کے بچوں کے ہوتے ہیں اب وہ لگاتے ہیں گیمز اور گیمز میں بہت ساری ویرائیٹیز فخت خاص طور پر جس ایرہ میں ہم ہیں میں نے دیکھا بہت لیتھل قسم کے بروٹل قسم کے گیمز آ رہے ہیں مارنے پیٹنے والے گیمز قتل و غارت گری والے گیمز خدا رہا اس سے بچیں کیونکہ یہ وائلنٹ سٹیک یہ انسان کے اندر اجاگر کرتا ہے لہٰذا میری پہلی آپ کو نصیحت یہ ہوگی کہ اگر آپ ایسے کوئی گیمز وغیرہ کھیل رہے ہیں جو وائلنٹ قسم کے ہیں تو فورا ان کو انسٹال کر دیں میں آپ کو دو گیمز بتا رہا ہوں آپ میرے کہنے پر وہ انسٹال کر لیں جس میں سے پہلا گیم ہے امریکن چیک اٹھ یہ گرافٹ کی طرح گیم ہوتا ہے سیمی شترنج کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کمپیٹر کے ساتھ کھیلیں مختلف لیویلز اس کے اندر ہیں جیسے آپ کھیلیں گے یہ کھلتے جائیں گے آپ سنگل پلیئر کر سکتے ہیں آپ ٹو پلیئر کر سکتے ہیں دو لوگ بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں جس طرح آپ سکرینگ پر نظر آ رہا رہا ہے بلکل اسی طرح اس کو کھیلیں گے دیلی بیسس پر کھیلنا آپ ایک بار ہاریں گے دو بار کئی بتائی تیسرا گیم آئی او سٹیٹ ہے آئی او سٹیٹ گیم اس طرح کا ہے کہ کئی قسم کی سٹیٹ ہیں جس میں اپنی سٹیٹ 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 کی گرین کلر کی ہے جیسے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو میں اپنی گرین سٹیٹ کو پڑھانا شروع کرتا ہوں اور دوسری سٹیٹ جو ڈیفرنٹ کلر کی ہیں وہ بھی اپنی سٹیٹ کو بڑھا رہی ہوتی ہیں اور یوں ہمیں ساری سٹیٹ کے اوپر قبضہ کرنا ہے تو شروع شروع میں آپ اس میں ہاریں گے آہستہ ایستہ ایمپروف کریں خود کو آپ دیکھئیے کچھ عرصے میں اس گیم میں ڈومینٹ ہو جائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انزائیٹ اور سٹریس جو ہوتا ہے جس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا کیونکہ ابھی ویڈیو لمبی ہو گئی تو یہ سٹریس کا element انزائیٹی کا element محرومی کا element کافی حد تک میٹیگیٹ ہو